بللہ میں شیطان جی بسم اللہ احمد رہے اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ شرف شمس کا جو ٹائمنگ ہے اس کو سب سے پہلے ہم اس میں ویڈیو میں آپ کو بیان کریں گے اس کے بعد جو ہے اس کے ڈوزیشن کے متعلق آپ کو گائیڈ کریں گے اس سے متعلقہ جو شرف شمس کے متعلقہ جو پڑھائی ہے اور اس سے متعلقہ جو ریمیڈی ہے اس متعلقہ آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کریں گے سب سے پہلے تو آج ساتھ اپریل کو تیرہ بج کے نو میرے پر پاکستان کے سٹینڈر کے ٹائم کے مطابق شرف شمس کا آغاز ہو چکا ہے تیرہ بج کے نو میٹ سے مراد یہ ہے کہ بارہ بجے دوپہر کے بعد جو ہے وہ تیرہ بج کے نو میٹ کا بات ہے ایک بج کے نو میٹ پر جو ہے وہ شرف شمس جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور ایک سال کے بعد یہ خاص وقت آیا سیارہ شمس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک شہنشاہ سے آ رہا ہے تمام پلینٹس میں سب سے مین پلینٹ ہے اور اس پلینٹ کی سب سے خوبی یہ ہے کہ اس کی پوزیٹیوٹی جو ہے سب سے زیادہ ہے تم باقی پلینٹس کی نسبت باقی پلینٹس اتنے بھی ہیں مشتری ہے چاہے وہ زہرہ ہے وہ بھی بہت ساتھ سے آ رہے ہیں اور سادھے آزم سے آ رہے ہیں لیکن جب تک آپ شرف شمس ہے اس کی پوزیٹیوٹی ساتھ شامل حال نہیں ہوتی تو وہ یہ پلینٹس بھی جو ہے وہ اپنے اثرات دے نہیں سکتے آہ سیارہ شمس جو ہے یہ اس اس کا جو آہ شرف ہے یہ برج حمل کے میں لگتا ہے اور یہ اس حوالے سے بہت ہی پاورفل آہ شمس کا وقت ہے جس میں جو ہے رمضان کی نیک ساتھیں بھی جو کٹھی ہوئی ہوئی ہیں اور اس کی جو اثرات ہیں کئی سو گناہ جو بڑھتے ہو جاتے ہیں آہ آغاز جیسے میں نے بتایا کہ ساتھ اپرل کو ایک بچ کے نو منٹ پہ ہو چکا ہے اور اس کا خاتمہ جو ہے آج آٹھ اپرل کو دوپہر تیرہ بچ کے چونتیس منٹ پر ہوگا یعنی دوپہر کو تیرہ بچ کے چونتیس منٹ پر تقریباً یہ چوبیس گھنٹے اور پچیس منٹ کا جو ہے وہ آہ وقت ہے یعنی پورے ایک دن کے لیے یہ جو ہے شرف کا وقت جو ہے وہ رہے گا اور اس دوران جو ہے نیک ساتھیں دھونڈ کر نیک جو ساتھیں ہیں شمس کی اس میں دھونڈ کر جو ہے وہ آپ لوہ شرف شمس تیار کروا سکتے ہیں لوہ شرف شمس ایک خاص لوہ ہوتی ہے جس اس مبارک وقت کے جو پوزٹیو اثرات ہیں ہم کو جو ہے اس لوہ پہ کنورٹ کر دی جاتا ہے اب وہ سال کے بعد یہ جو وقت ایک میل ایک دن کے لیے آیا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ جب اس لوہ پہ کنورٹ ہو جاتے ہیں جب آپ کو پورا سال جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ حاصل لیتے ہیں پوزٹیو اثرات لیتے ہیں اور اس کے آپ کے زندگی میں آپ کی قسمت پہ آپ کے معاملات میں جو ہے وہ اور وہ پڑے پوزٹیو بسرات جو ہیں انویلپ ہوتے ہیں آہ لوہ شرف شمس کے کیا فبائد ہیں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس حوالے سے پاہن ساتھ آپ کو بڑے بڑے فبائد بتا دیتے ہیں ایک تو سب سے جو بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ آہ فنانشل معاملات میں پروگرس کے لیے بہت اچھی لوہ لوہ ہے لوہ شرف شمس جو ہے بنیادی طور پر آپ کی جو روزگار کے ذرائع ہیں ان میں بہتری آتی ہے اس سے آپ کے کاروبار کے جو اپوچنٹیز ہیں وہ آپ کے لیے اضافہ ہوتا ہے آپ کو جو ہے وہ اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے کمائی کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے تو اس میں آپ کی جو رکاوٹیں ہیں بندشی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں چاہے وہ سرائروں کی بندش ہے آپ کے پر کوئی سہر جادو ہے کوئی نحوست ہے کوئی گردش ہے وہ بد اثرات ہیں کسی قسم کی بھی کوئی نیگٹیوٹی ہے تو اللہ کے فضل قرم سے اس لوہ مبارکہ کی برکت سے وہ قتم ہو جاتی ہے اس کے بعد حضور اولاد کے حوالے سے یہ لوہ جو ہے بہت فائدہ مند ہیں تیسے نمبر پر یہ صحت کے حوالے سے جو معاملات ہے جسمانی طرف پر کمزوری ہے ہڑیوں کی کمزوری ہیں جسمانی کمزوری ہیں کوئی موزی امراض بھی ہیں تو ان میں شفاہ کے لیے جو ہے یہ لوہ جو ہے بہت ہی موسر ریمیڈی کا کم کرتی ہے اس کے علاوہ شادی رشتے کے معاملات میں آسانی کے لیے شادی رشتے کے لیے جو ہے وہ تسخیری قوت بڑھتی ہے اس سے آہ فتوحاتی قوت بڑھتی ہے شادی رشتے میں آسانی ہوتی ہے شادی رشتے کے معاملات میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ اللہ کے فضل قرم سے ختم ہو جاتی ہے اور اچھا رشتہ اچھی جگہ پہ تیپ آ جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ لوہ مبارکہ جو ہے سفر کے معاملات کے لیے بہت فائدہ ماند ہے سفر وسیلہ زفر بنانے کے لیے سفری کاغذات کے معاملات میں جو رکاوٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور اگر آپ اس ملک میں چلے گئے ہیں اور وہاں سفر میں آپ کو ناکامی ہو رہی ہے تو اس ناکامی کو کامیابی بدلنے کے لیے یہ لوہ شرف شمس جو ہے بہت موسر آہ عمر کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ تعلیمی معاملات میں جو سٹوڈنٹس ہے جن کا فوکس نہیں ہو پاتا جن کی ذہانت ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنی انرجی صحیح تھی کیسے اپنی سٹڈیس پہ نہیں دے پاتے زیادہ تا ان کی طرف جہان ہے گیمز کی طرف رہتا ہے کھیلنے کو دنے کی طرف رہتا ہے دوستوں کے میں پھر میں اپنا دل جو ہے وہ زیادہ بہتر محسوس کرتے ہیں کھانے پینے میں اور دیگر ایسی نیگٹیو ایکٹوٹیز میں جو ہے وہ اپنا زیادہ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں صحیح تھی کیسے اپنی سٹڈیس کو فوکس نہیں کر پاتے اور اس کے بعد جو حیرت کوئی بہتر سٹوڈنٹس جو ہے وہ ایسے بھی ہیں جو اپنا فوکس کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور میموریز میمورائز بھی کرتے ہیں چیزوں کو لیکن جیسے وقت پیپر دینے لگتے ہیں تو ساتھ ہی سب کچھ سب بول جاتا ہے ذہانت وہ ذہانت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس وقت یاداشت تو ہے ان کا جواب دے جاتی ہے اور وہ صحیح پیپر رہ ٹیپ نہیں کر پاتے اور نکامی ہوتی ہے تو یہ بھی سارے کے سارے ایسے مسائل جتنے بھی ہیں ان کے حل کے لیے بھی یہ لوہی شرفی شبز جو ہے بہت ہی موثر اور بہت ہی فائدہ مند ہے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے لوگوں کے ساتھ تلقات خراب ہو جاتے ہیں بلا وجہ کہ بین ویو تلقات خراب ہیں عزیز و قالب سے خراب ہیں دوست دباب سے خراب ہیں افسران اعلیٰ سے جو ہے تلقات ٹھیک نہیں ہے یعنی لوگوں کے ساتھ جو ہے بہیوئر جو ہے اس کے پرالر پیدا ہوتے ہیں تو اگر وہ فتوحات چاہتے ہیں تسخیری قوت میں ضافت تسخیر ہے خلق جس کو ہم کہتے ہیں تو لوگوں کا لوگوں کا آپ کے ساتھ محبت ہو لوگ آپ کے مہربان ہو لوگوں کا آپ کے ساتھ اچھا تلق ہو لوگ آپ کے ساتھ پوزیٹیو ہو کے پیش آئے آپ کے لیے مدد کریں آپ کے لیے سپورٹیو ہو تو اس کے لیے بھی یہ لوہی شمس جو ہے بہت ہی سوٹیبل اور بہت ہی پاور فل جو ہے وہ ایک ریمیڈی کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہے اس خاص وقت کے اندر جو ہے جو ہے بھی یلو پیرے جو ہے وہ کی کے اوپر جو ہے وہ شرف شمس کا تلسمات جو ہے وہ کندہ کیے جاتے ہیں آپ جو ہے وہ تلسمات شمس جو ہے وہ بھی اپنے جو مثل کا جو سٹون ہے اس کے اوپر خودائی کر کے یلو سٹون کے اوپر وہ بھی آپ ہمارے سے حاصل کر سکتے ہیں اور لوہی شمس بھی آپ کو ہمارے سے حاصل کر سکتے ہیں میٹل پر تیار کی جاتی ہے کارڈ گولڈن کارڈ پر بھی یہ لوگ تیار کی جاتی ہے اس سے حوالے سے جو خاص طور پر پڑھائی ہے وہ اس کی ہے وہ شمسی بدعہ سورش شمس کی پہلے آیت جو ہے وہ تین سو بار پڑھے اولا ساتھ ساتھ دفعہ دو شریف کے ساتھ اور لوہی شمس بنوا کے پاس رکھے اور یہ ایک بڑا پاورفل جو ہے وہ ریمیڈی کا کام کرتے اور ہر مقصد ہر حاجت کے حل کے لیے جو ہے یہ لوگ آہ فائدہ مند ہے اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں یہ لوگ تو ہمارے نمبر سکنی پر دیئے گئے ہیں ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں آہ دعا بوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری آسانی اور کامیابی تا فرمائے ہمارے مسائل مشکلات حل فارمائے گردش یا بندشین ہو سکتے ہیں ختم فرمائے آسانیاں کامیابی ہیں خوشحالیاں برکتیں تا فرمائے السلام علیکم وآلہ وسلم